بس بہت ہو گیا اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ کے ملکر یون پر حملے کرنے کے نتیجے میں رجب طیب اردوان کا بڑا بیان سامنے آ گیا نہ صرف بڑا بیان بلکہ امریکہ پر بھی واضح کر دیا کہ آپ اب ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یمن کے حوثیوں بارے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں پر جواب الجواب دے دیا کہا کہ یہ سب طاقت کا غیر مناسب استعمال کیا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہرہ احمر کو خون کی ہالی میں تبدیل کرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں انہیں پی در پی کوئی نہ کوئی موقع پیادہ کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی نہ کسی بہانے سے یہاں حملہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثیوں کی سٹریٹیجی بہت بہترین ہے وہ ان حملوں کا بہت کامیاب طریقے سے دفاع کر رہے ہیں یاد رہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا یہ بیان امریکہ اور برطانیہ کے جوائنٹ ائر آپریشن کے بعد سامنے آیا جس آپریشن کے نتیجے میں یمنی حوثیوں پر اٹیک کیا کیا ہے اس اٹیک کی تفصیلات بھی اب یمنی حوثیوں کے ترجمان کی جانت سے چاری کرتی گئی فوجی درجمان نے کہا کہ امریکہ اور برطانوی دشمن نے یمن بھر میں مجموعی طور پر تحتر حملے کیے جن میں پانچ افراد کے شہید ہونے اور چھے کے زخمی ہونے کی تلات ہیں جارہیت ہمیں کسی صورت فلسطینی عوام کی حمایت کرنے کے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہم نہ ہی اس سے باز آئیں گے اور کوئی نہ ہی ہمیں اس سے روک سکتا ہے ان سخترین بیانات کے سلسلے کے بعد محسوس یہ ہونے لگا ہے کہ مشرق وستہ کی جنگ کی صورتحال اب تبدیل ہو جائے گی یمنی حوثیوں پر یکے مشتہتر حملے کرنا یہ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اس جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا چاہتے ہیں اس میں ان کا مالی فائدہ بھی ہے اور ابھی سات اکتوبر سے شروع ہونے والے حماس کے حملوں کی جو داغ اور کالک ان کے موپر ملی جا چکی ہے یہ دراصل اسے بھی چھپانا چاہتے ہیں